قومی خزانے میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے وفاقی وزیر حماد اذر کا کہنا ہے جولائی کے بعد ذر مبادلہ زخائر میں مسلسل اضافہ کا سلسلہ جاری ہے مرکزی بینک کے زخائر میں ایک ارب ڈالرز سے زائد کا اضافہ ہوا ہے معروف نشریتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق گوشتہ برس نے بیرونی ادائیوں کا بہران کا شکار ہو جانے والا پاکستان بل آخر اب مستقل ذر مبادلہ زخائر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جہاں مسلسل ایک برس تک ملک کے ذر مبادلہ زخائر میں کمی ہوتی رہی اب یہ زخائر بڑھنے کا فیصلہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ گوشتہ چند روز کے دران اسٹیٹ بینک کے زخائر میں چار سو ترتالیس میڈین ڈالرز کا اضافہ ہوا جبکہ جلد آئی ایم ایم سے بھی کرس کی پہلی قسط کی صورت میں پانچ کروڑ ڈالر سے زائد مصول ہو سکتے ہیں پاکستان کے بڑھتے ہوئے ذر مبادلہ کے زخائر کی حوالے فاقی وزیر اور حکومت کی معاشی ٹیم کے اہم رکن حماد اذر نے بتایا روان برس جولائی کے ماہ کے بعد اضافہ کا روجان دیکھ رہے ہیں حماد اذر نے بتایا روان برس جولائی کے ماہ کے بعد سے اب تک ملک کے ذر مبادلہ زخائر میں کل ایک ارب بیس کروڑ ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر میں وہ مسلسل اضافہ کا نتیجہ ہی ہے کہ پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں روپیہ میں بھی تگڑا ہوا ہے دوشتہ چار ماہ کے دوران ملک کی کرنسی مارکیٹ میں امریکی کرنسی ڈالر کی قیمت میں آٹھ روپیہ سے زائد کی کمی واقعہ ہوئی ہے